حضرت مولانا ناصر حضرت مولانا سابر میاں صاحب قبلہ سے بہت خوبصورت خطاب سماد دیا جو اس ایک پیغام کے ساتھ رخصت ہوئے کہ جو غلام شہی زمن ہوگا تو پھر قبر میں اسے امن ہوگا انگلیاں تجھ پہ اٹھ نہیں سکتی گر حسینی تیرا چلن ہوگا انگلیاں تجھ پہ اٹھ نہیں سکتی گر حسینی تیرا چلن ہوگا انگلیاں تجھ پہ اٹھ نہیں سکتی گر حسینی تیرا چلن ہوگا آج کے اب اس کے بعد بہت سے خطابہ اور بہت سے شورا ہماری فرشت میں باقی ہیں جنہیں آپ لوگ سماد کریں گے مگر بہت سے لوگ اپنی ضروریات سے جلسہ گہا سے اٹھ کر کے جا چکے ہیں مگر مجھے ان کی شرافت نفس پر پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ فارغ ہونے کے بعد ضرور جلسہ گہا ہمیں تشریف لائیں گے اور جو نہ آ سکیں گے صبح وہ افسوس کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ ان کے پاس ہوگا رہی ابھی پھر عالم اسلام کے مختلف خطوں میں ہونے والے جلسوں جلوس پر قبضہ جمعایا ہوا شاہی شاہیر اسلام جنابے حمدم فیزی صاحب شبلا ہمارے ممبر شریف پہ موجود ہیں ایک ایسا شاہیر جو اگر پورے حجد میں آکر کے نبی کی نات پڑھنے لگے تو قبر کے اندر مردے سبحان اللہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں شاہیر اسلام جنابے راشد رضا مرکزی برین شریف وہ تشریف لائے ہوئے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں آپ ان کو سمات کریں گے ممبر شریف پہ اٹھو تشریف آفری ہونے والی ہیں ہماری جماعت کا ایک نو عمر خطیبی جو آج کل بڑی قیزی کے ساتھ ہندوستان بھر کے مختلف خطوں میں سنا جا رہا ہے خطیب اہل سنت حضرت مولانا سمیر رضا صاحب شبلا رام پوری ان کی تشریف آفری ہو جوئی ہے تھوڑی دیر میں ممبر شریف پہ تشریف لانے والے ہیں حضرت علامہ مفقی خبیب القادری صاحب شبلا جو آپ کی اپنی بستی سے ان کا تعلق ہے کئی پیرانے طریقت کے خالیفہ ہیں وہ کئی موطبر اور مستند کتابوں کے مصنف ہیں وہ کئی پاکمپا صلاحیت علماء کرام کے استاد کی حیثیت سے ممبر شریف پہ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ محکم کے درجات بلند فرمائے انہیں آپ سماد کریں گے خلیفہ حضور تاجو شریعہ مفتی شیر محمد خان قادری پیلی بھیری خطیبو امام محنپور سبحان اللہ یہ ایک اور خوبصورت اضافہ ہو گیا دعا کرو کہ اللہ ان کے فیضان سے بھی ہمیں مالا مال فرمائے آپ ان کو بھی سماد کریں گے وقت بہت کم ہے میں بہت دیر تک آپ لوگوں کے بیچ نہیں رہنا چاہیتا جو لوگ چاہ چاہے ہیں ان سے بزاری شاہ کے تشریف لے آئیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے بزاری شاہ کہ یہ مدنہ پور ہے اور مدنہ پور کا صلیقہ مندی مدنہ پور کی تحزید مدنہ پور کا عدب مدنہ پور کا احترام مدنہ پور کی مہمان نوازی مدنہ پور کی توازو مدنہ پور کا بھائی چارگا بھائی چارگی اور مدنہ پور کا میل اور بلا اور ملنساری لوگ اس کی مثال دیتے ہیں مدنہ پور کے چار پانچ آج میں اگر اتراف و اکناف میں ہونے والے جلسے میں پہنچ جائیں تو ان کی شرکت جلسے کی کامیابی زمانت بن جاتی ہے یہ تو الحمدللہ مدنپور کا اپنا پروگرام ہے میں چاہوں گا کہ پروگرام کو ہر طریقے سے خوبصورت بنانے کی آپ لوگ کوشش کریں آپ سے گزارش ہے کہ اگر تکلیف نہ ہو پریشانی نہ ہو میری بات ہی اگر آپ لوگ لاج رکھ لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی آپ پھوڑا سا آگے والی کسیوں کی طرف تشنف لے آئیے اگر آپ آ جائیں گے تو جلسہ اور کامیاب ہو جائے گا یہ جناب عبدالخان صاحب عبدالفاہید صاحب کی بیٹوں نے جناب اشاری خان کی شادی کے حوالے سے اس پروگرام کا انقاط کیا ہے اور الحمدللہ حضور پیر طریقہ ہمارے بیس نشریف لائے ہوئے ہیں دو تین میرے بھائی بیٹھے رہ گئے ہیں ان لوگوں سے بزارش ہے کہ آپ بھی آ گائیں اور 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 آپ لوگ بھی تھوڑا سا اگر قریب آ جائیں تو اچھا رہے گا آپ لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے اس وقت ہم بڑی پیزی کے ساتھ چاہیتے ہیں کہ آپ کو وہاں لے چلے جہاں یہ اعلان لائے جا سکے کہ ہر وفا زندہ اور چاویت نہیں ہوتی ہے دل کا ہر نقش کہیں دل کا کامل بنتا ہے بادشاہ بھی ہو عشقی جذبہ بھی ہو تب کہیں جا کے کوئی تاج محل بنتا ہے عشقی کا مجاز جذبہ کی حکمرانی شاہر شاہی سوچ جب یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو شاہیر زیبکار جناب احمد احمد فیزی کی شاہیری وجود میں آتی ہے جب وہ نات پڑھیں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو روک نہ سکیں گے لیکن جانئے میں ایک ایسے شاہیر سے آپ کی ملاقات پر آنے جا رہا ہوں جس کی شاہیری کے شاہیر میں بیٹھ کر آپ حضرات اپنی تھٹی ہوئی سماعتوں کی کلچی ہوئی ظلفوں میں آسانی کے ساتھ تنگا کر سکتے ہیں جناب احمد 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 ہے میں گزارش کروں گا کہ وقت و ٹائم کا وہ بھرپل لحاظ رکھیں گے کیونکہ ایک زمانہ ان کو ممبر رسول پہ عزت اور مرموریت کے ساتھ شرکت کرتے ہوئے ہو گیا ہے کب کس وقت میں کتنا پڑھنا چاہیے یہ حمد احمد احمد کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ تشریف نہ رہے ہیں اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو شیر پڑھتا ہے وہ شاہیر ہوتا ہے جو کم شیر پڑھتا ہے وہ اچھا شاہیر ہوتا ہے اور جو بلکل نہیں پڑھتا وہ بہت بڑا شاہیر ہوتا ہے تو وہ اچھے شاہیروں میں ہمیشہ رہے ہیں اور آج بھی الحمدللہ اپنے آپ کو اچھے شاہیروں کی فیرست میں رکھیں گے اس وقت میں انہی کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں اور ان کا استعمال اس لیے میں کر رہا ہوں کہ کس طرح سے بھروں میں لے کے ہوئے لوگوں کو جلسے میں بلائی جاتا ہے یہ ہنر جناب حمد احمد فیزی کو آتا ہے وہ اپنے اس ہنر کا استعمال کریں گے مجمع پھر سے پہلے جیسا ہموار ہو جائے گا اور پھر حقیب اہل سنت حضرت مختل خبیب القادری کی بلبلانگیز کتابت آپ سمات کریں گے اس وقت شاہیر اسلام جناب حمد احمد فیزی کی آمد آمد ہے ذرا پوڑی زندگی کے ساتھ کونوں ہاتھ اٹھائیں اور نعرہ لگا کے یہ ثابت کریں کہ الحمدللہ کیس طرح سے ناکیا شاہیر سننے کا سلیقہ جلسے اگر میں بیٹھے ہوئے سامین کے اندر ہونا چاہیے وہ آپ میں موجود ہے ذرا پوڑی زندگی کے ساتھ آکے زبان کھلے نعرہ تکبیر نعرہ مسال مسلکِ عالی حضرت خواجہ جا ہیدوستان خلوشِ عظمدہ فیزان مدنہ پورنہ مسلمان شاہیر اسلام جنابِ حمد احمد فیزی نعرہ تکبیر نعرہ مسالت ان چار مسلو کے ساتھ کہ فضاؤں میں خشبو کھلی جا رہی ہیں کہیں نعرہ احمد پڑھی جا رہی ہے ادھر میں خیالِ محمد میں گم ہوں ادھر میں دیتسمت لکھی جا رہی ہے ہر طرف سے عباد آنا چاہیے انشاءاللہ بہت بہت آئے گا اس کلام میں ملک بلوک بلوک میں حاضر کراؤں کہ دیوانا جمعا ہاتھ اٹھنا چاہیے آپ کا اس لیے کہ بہت اچھا کلام میں نے پتار دیا ہے کہ دیوانا جمعا آمنا کلالایا ہے دیوانا جمعا آمنا کلالایا ہے دیوانا جمعا اب اگر سب بلک پڑھے آمنا کلالایا ہے تو میرا یقین ہے کہ متینے والے والے تشریف لاتھ لاتھ کے ہیں حاضر کراؤں راؤں راؤں دیوانا جمعا آمنا کلالایا ہے دیوانا جمعا دیوانا جمعا آمنا کلالایا ہے دیوانا جمعا دیوانا جمعا پرشی زمین میں ارشتا ہلا آنا گیا پرشی زمین میں ارشتا ہلا آنا گیا کہ تیری آمنا منا جو دیوانا جمعا دیوانا جمعا دیوانا جمعا دیوانا جمعا آمنا کلالایا ہے کہ دیوانو جھومو آمنا کلال آیا ہے جب بھی میرے نسول کی تو بھی گئی جب بھی میرے نسول کی تو بھی گئی فارو کلے کے فارو کلے فارو کلے کے ہاتھ میں فارو کلے کے ہاتھ میں فارو کلے کے ہاتھ میں دیوانو جھومو آمنا کلال آیا ہے دیوانو جھومو جھومو جھوما جھومو جھوم جھوم دیوانو جھومو جھومو آمنا کلال آیا ہے پھر حاضر کر رہا ہوں جتنے میرے گرے ہیں یہاں نوجوان بیٹے ہیں شاری بھائی جے بھائی جے بھائی جے حباب دوست ان کے سب کے حوالے سے کسی کا ہاتھ بیچے لے رہنا چاہیے باس باپ امام حسین پاک پاک ایک شیر پڑھ کے دیکھتا ہوں مرادہ فرمائے کہ جس کی نہیں جس کی نہیں مثال تو عالم میں فیضی ہیں جس کی نہیں مثال تو عالم میں فیضی سب سے عالم وہ عالم ہمارا نبی کون دیتا ہے تینے کو موچائیے دین والا ہے سچا ہمارا نبی ارد جس کی نہیں مثال تو عالم میں فیضی موسیقی 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 موسیقی